ناظرین اکرام آج حرمت والا مہینہ اور اس کا آغاز ہے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور آج کے دن ایک بہت بڑا مقدس محترم جو دن تھا اس میں ایک تاریخ اسلام میں بہت بڑا سانیہ بھی رونما ہوا ناظرین اکرام جس ہستی نے اسلامی کیلنڈر کا احیاء کیا تھا اجراہ کیا تھا اور جو اس کے موجت تھے یوں کہنا چاہیے ان کی شہادت آج کے دن ہوئی تھی ناظرین اکرام میرے طالب علمانہ ذہن کے مطابق تاریخ اسلام کے پہلی صدی ہجری میں جو اسلام کو بڑے بڑے سانیات درپیش ہوئے جن سے عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور جن کے اثرات آج تک ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں ان میں واقعہ کربلا سیدنا عثمان زنورین کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ حرہ یہ چار واقعات ایسے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو ہلا کے رکھ دیا اور جس کے اثرات جو ہیں ان کو جیسے میں نے پہلے کیا آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج اس ہستی پاک کا یوم شہادت ہے جو مراد رسول تھے جو داماد بطول تھے اور جو شاہکار رسالت تھے اور جن کے بارے میں سیدنا امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماتے تھے کہ عمر مستجاب الدعوات ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کر دیتا ہے جو دعا کر دیتا ہے جو درخواست کر دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ناظرین اکرام یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سے عمر دی گریٹ تھے یہ وہ عمر فاروق تھے جو ہواوں سے وائرلس کا کام لیتے تھے ناظرین اکرام جن کے دور میں بھیڑ اور بھیڑیا دونوں ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے ناظرین اکرام یہ نیل اور دجلہ کے نام اپنا حکم جاری کرتے تھے دجلہ کی موجیں اور نیل کی لہریں بھی ان کے حکم کو مانتی اور پہچانتی تھی ناظرین اکرام جب یہ ایک دریا کو حکم دیا اور انہوں نے جا کے صرف صدقہ ان کا پیش کیا ان کا نام لیا کہ ہم فاروق عاظم کے سپائی ہیں تو دریا کی لہریں ہٹ گئیں اور ساری فوج گزر گئی تھی اور ابو موسیٰ شریع بنان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ صرف ایک ایسا ہوا تھا قادسیہ کی جنگ کے موقع پر جب ہم گئے کہ ایک سپاہی کا پیالہ رہ گیا تھا لکڑی کا واپس مڑے جو سپاہ سالار تھے فوج کے اور انہوں نے کہا کہ دریا تم نہیں جانتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عمر فاروق کی فوج ہیں تو دریا کی لہروں نے پیالہ لا کے پیش کر دیا تھا ناظر اکرام یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی پاک ہیں جن کے دور میں یہی سپر پاور تھے دنیا کی اور میں نے وہ ساری کیلکولیشن کی ہیں چھبیس ممالک آج چھبیس اسلامی ممالک ایسے ہیں جن پہ اکیلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومتی پچیس لاکھ مربع میل کا جو حاکم تھا اس کی حالت اپنی یہ تھی وہ تھوڑے سے جو اور خجوروں پہ گزارا کرتا تھا مسجد کی سیڑھیوں پہ لیٹ جایا کرتا تھا ناظر اکرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کا ایک نقشہ بنایا تھا جو محکمے بنائے تھے جو تقسیم کی تھی آج کی محذب دنیا اس سے باہر نہیں جا سکی میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں قائم کیے تھے وہ پہلے آدمی تھے جو انہوں نے بقاعدہ حکومت کی اس طرح ترتیب اور نظم قائم کیا تھا آج تک ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے اسی لئے لندن میں وہ جو ہیلپ کرتے ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں یا بچوں کا جو وظیفہ لگاتے ہیں اس کو عمر لا کہا جاتا ہے ناظر اکرام یہ وہ پچیس لاکھ مربع میل کے حاکم وقت تھے جب رومن سفیر مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے کہا بادشاہ کا محل کہاں ہے میں شہنشاہ سے ملنا چاہتا ہوں جن کے نام سے ہمارے بادشاہ کامتے ہیں تو ایک صحابی رسول ملے انہوں نے کہا ابھی آگے ایک تعمیر اپنے گھر کی کوئی دیوار کر رہے تھے وہاں آپ چلے جائیں جا کے دیکھا تو زمین پر پچیس لاکھ مربع میل کا جو حکمران تھا وہ زمین کے اوپر سویا ہوا تھا اس سفیر نے بڑے تاریخی الفاظ کہے اس نے کہا عمر تم انصاف کرتے ہو تو تم زمین پر لیٹے ہو ریت پر تمہیں میٹھی نیند آئی ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اتنے آلی شاہ محلوں میں رہتے ہیں اور اتنے سو کم خواب کے بستروں پہ سوتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی ناظرین اکرام یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو راتوں کو گشت کرتے تھے اور آپ حضرت امہ کلسوم سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ کی سابزادی آپ کی زوجہ روم کے بادشاہ نے کچھ تحائف بھیجے اس کی بیگم نے اور ان میں ایک قیمتی ہار اور خوشبویں بھی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ جناب یہ جو تحائف ہیں یہ تو آپ کی آلیہ محترمہ کے لیے ہیں بادشاہ روم کی آلیہ نے بھیجے ہیں آپ نے سب مسلمانوں کو کٹھا کیا اور آپ نے فرمایا جہاں سے یہاں سے جو چیزیں گئی تھی وہ تو مسلمانوں کے بیت المال کی طرف سے گئی تھی جس کے جواب میں انہوں نے بھیجا یہ مسلمانوں کا مال ہے یہ میں اپنی زوجہ کے لیے نہیں رکھتا اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا تھا